موسیقی 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 کہ کوٹھی میں رہ رہے ہیں میسیس خان آپ نے ہمیں چوتھی منزل پہ پہنچا دیا میں نے کہا ہم سو سوری آپ کو پوچھ لینا چاہیے تنا کہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ کون سی منزل پہ ایریا کا سن کے فون پہ بھی منع کر دیتے ہیں لیکن چلو اگر ڈیفنس کلفٹن میں بھی آپ فورت فلور پہ رہ رہے ہیں تب بھی نہیں جاتی خواباتین اور ڈیفنس اور کلفٹن والوں نے تو ایک ایسی لائن ڈراؤ کر لی ہوئی ہے کہ وہ اگر گلستان جوہر ایک عورت نے تو بقاعدہ مجھے کہاں میسیس کہاں وہاں کہاں کچھرا کنڈی میں مجھے بھیج رہی ہے مجھے تو بہت دکھوا میں نے کہاں آپ پیچھے جا کر یہ اپارٹمنٹس کے پیچھے جا کے کوٹھیاں تو دیکھیں کہ وہاں پر ڈیفنس میں نہیں ہوں گی جیسے گلستان جوہر میں اتنی خوبصورت کوٹھیاں ہیں اور ہر کسی کا اپنی پرائیورٹیز اور اپنے شارٹ ہیں اور اب وہاں گلستان اب بھر گیا تھا ڈیفنس کی جو حالت بارشوں میں ہوئی ہے اس کے بعد تو کچھرا کنڈی کس کو کہیں گے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھلا ہوں تو یہ نیگٹیف بات نہیں ہے کیونکہ آپ ریلیجیس لی دیکھیں آپ سائیکلوجیکلی دیکھیں برابری میں رشتہ اس لیے کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے دیکھے جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے آپ کو وہ برتنی نہیں آتی اگر آپ نے ایک کروڑ پر نہیں دیکھا تو آپ کو اس کو برتنی نہیں آتی آج کل سب کچھ لڑکیوں کو سب پتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا پندرہ اور بیس کے فرق میں آپ کر لیں یہ بھی نہیں کہ بلکل ہم پھلا ہوں پندرہ سے بیس کا فرق چلتا ہے برابری کیوں چاہے وہ تعلیم کی بات ہو چاہے شکل صورت کی بات ہو چاہے وہ پیسے کی بات ہو ہر لحاظ سے ان کی بات بیچ پہ رہ گی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت ویل سیٹل ہوں سب صحیح ہے لڑکی دو جوڑوں میں بھی آ جائے اب آپ کچھ سوچیں کہ اس طرح کے رشتہ میں بڑی مستندرسیننگ ہو جاتی ہے اب لڑکی جب دو جوڑوں میں آئے گی تو اس کے سلف اسٹیم کے اشیوز آلگ ہوں گے پھر آپ اپنی کلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ مجھ سے بہت بہتر شخص ہے یہ فیملی بڑی ویل چلیل ہے انہوں نے پیسہ بڑا لگایا تو آپ ایک الگی پریشر کے اندلی بھار رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے نہیں ویسے ہی اپنی سوچ ہے میں اتفاق نہیں کرتا آپ کے اس واسے کہ مطلب اگر ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لیمیٹڈ وی میں اگر آپ آتی ہیں شاہدی جو دو دریس کے میں بات کر رہا ہوں تو دو دریس کے لیگ سے وہ ایک دو دریس نہیں ہوتے کہ وہ دو کے ساتھ داری اس کے اپنی بھی خواہش ہوتی اس کے اپنے ماباپ کی بھی خواہش ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو اتنا یقیناً کر کے بیچتے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں دیکھیں میں پھر اگنس ہوئی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہر ماباپ کی خواہش ہوتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے جن کی شادی کے لیے تو ایک ٹائم سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سرٹن ٹائم آف پیریٹ پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی جب آتی ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہو کے آ رہی ہو ایسا نہیں ہے بس یہ ہے کہ لڑکی اچھی ہو ایک ہے کہ ہم جب بیٹھ کے اس طرح کے فورم پہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کچھ نہ کچھ جوڑے ہوتے ہیں کیوں جوڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ ڈسکاریج کرنا ہے ماں باپ بچپن سے کیوں جوڑے ہیں یہ کیسی منٹیلیٹی ہے کہ چونکہ میرے پاس بیٹی ہے تو یہ تو ستر سال پہلے میرے دیال میں یا میرے داد فور فادرز کرتے ہوں گے تو سمجھ میں آتا ہے اگر آج بھی میں یہ کروں کہ میرے پاس بیٹی ہے اور میں جوڑنا شروع کر دوں اور میں اس چیز کو پروموٹ کروں آپ دو باتیں کریں ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ کچھ نہ کچھ تو جوڑے ہوں گے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیسلین توقع تو ہے اچھا خیر یہ ڈسکشن تو جتنی لمبی چاہیں چلتی رہے گی لیکن مسس خان کے دل میں بہت کچھ آ رہا ہے مسس خان نے فوراں گھڑی بھی دیکھی آپ اس میں لوگوں کو مشورہ دیں کہ کیا ہونا چاہیے مشورہ اب میں یہ ہی دوں گی جو کچھ آپ نے کووڑ میں کیا گھر میں تھوڑے سے لوگوں کو تیس چالیس لوگوں کو بلا کر تھوڑی سی کرسیاں منگوا کر اور ایک دو ڈشز بنوا کر آپ نے کھانا کر دیا اور تھوڑا بہت جو آپ کے پاس تھا جو آپ کی حیثیت تھی اس وقت دھبر دھبر نہ دکانیں کھلی تھی نہ یہ وہ تو لڑکی کو جس طرح آپ نے بیا دیا گھر میں اس کے نئے کپڑے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں باقی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جوڑا آپ نے خریدہ ہوا ہوتا ہے یا بنوا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ویسے ہی شادیاں کریں یہ فضول خرچیاں بالکل چھوڑ دیں دیکھیں اس وقت سستے زمانے تھے اگر ماں باپ نے ذرا بڑا بھی کر دیا تو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ چچا کچھ کر رہے ہیں خالو کچھ کر رہے ہیں پپیاں کچھ کر رہے ہیں اب سب پرے پرے ہٹ جاتے ہیں اب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے کھانا کوئی کر دیتا ہوتا تھا ڈنر سیٹ کوئی دے دیتا ہوتا تھا اس طرح ہوتا تھا نانی نانا کی طرف سے سیٹ آ جاتا تھا دادا دادی کی طرف سے بھی سیٹ آ جاتا تھا اگر امیر خالا خالو یا چچا ہوتے تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے تو کافی کچھ بن جاتا تھا اب اکیلے باپ کے اوپر پورا جو پریشر پڑا ہے وہ لوگ نہیں کر سکتے اب وہ چچا اور خالو احتجاج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بس کرو پروگرام ختم جن کے آپ نے ذکر کیا اچھا ایک پروگرام آگے کریں اپنا ہاتھ ایک پروگرام صرف ان چیزوں پے ہوگا یقین کریں بڑی نظر ہے میری بڑی سالوں سے یہ بھی ایوالی دکھائیں تو ڈائمنڈر ارٹفیشل دونوں جس میں بیٹھ کے ایک چیز کو دیکھوں گی اور اس پر پروگرام کروں گی صحیح ہے دن ڈیل ہا یہ میری با کے زبارے کی یہ میری دائیمنڈ مرحبا ہے کہ مرحبا ہے کہ مرحبا ہے ایسے آپ کو اچھا لگتا ہے اور جس بات میں آپ کو خوشی مل دی ہے وہ طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے with that نصرہ تھاریسنٹیم آر سائنگ آف آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ